کہ جب جب نہ تھا تب تب نہ تھا کب کب نہ تھا اب اب نہ تھا بلکہ صرف اور صرف رب تھا اس وقت بھی رب کائنات اپنے محبوب پر درود و سلام بھیتا تھا اور یہی میرے سرکار کی نات ہے بھارال مختصر کرتے ہوئے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی سرکار کی نات لکھی اور پڑی جاتی تھی لیکن وہ عربی دور تھا اس وقت عربی میں سرکار کی نات لکھی اور پڑی جاتی تھی سرکار کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ عربی میں یوں لکھتے ہیں وَاَحْمَدًا مُصْطَفَىٰ فِيْنَا مُتَانْ فَلَتَوْ شُحُبِ الْقُولِ الْآنِیفِ اور سرکار کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب آپ عربی میں یوں لکھتے ہیں فَسْدَابْنِ اَمْرِكَا مَا عَلَيْكَا غَدَادَةٌ وَابِشِرْ وَقَرْرِ بِزَاقَا مِنْكَا غُيُونَنْ اور سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فادلہ رادیہ مردیہ بنت خیر الورا زوجہ محترمہ حضرت علی المرتضاء والدہ محترمہ سید شہدار جناب حضرت فاطمہ تزارہ حضور کی پیاری شہزادی آپ حضور کی نات لکھتی ہیں آپ فرماتی ہیں یا خاتم الرسل المبارک سنوتن صلی اللہ علیہ کا منزل القرآن اور اگر کوئی اردو کا ذوق لینا چاہے تو پھر میں اردو میں یوں کہتا ہوں کہ رحمت کی سکوم بخش پناہوں میں رہیں گے رحمت کی سکوم بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آگوش میں لے لیں گے وہ ناصر اور اگر کوئی عربی اردو کا ذوق نہ لے تو پھر میں پشتوں میں یوں کہتا ہوں اور اگر کوئی پشتوں کا ذوق نہ لے تو پھر میں سندھی زبان میں یوں کہتا ہوں کہ کڑا پار ساٹھو صفینوں نہ تیندو کڑا پار ساٹھو صفینوں نہ تیندو ملاہ جے محمد نگینوں نہ تیندو کہی شہر تیندو نہ دنیا تے ناصر جے دھرتی دے اتے مدینوں نہ تیندو اور اگر کوئی سرائی کی کا ذوق لے تو پھر میں سرائی کی میں یوں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیڑی راویچ بہاندہ شوق جو ہے کڈا اتھ بہاندہ کڈا اتھ بہاندہ تیڑے ذکر اچ ماہی کم تھی کے گت سارے جگتی ویتھ بہاندہ تیڑا نقش قدمت نظر پوے کڈا کتھ بہاندہ کڈا کتھ بہاندہ سونا آندہ ناصر آج جاندہ نیت روز طریقہ میتھ بہاندہ سونا آندہ ناصر آج جاندہ نیت روز طریقہ میتھ بہاندہ اور اگر کوئی پور بھی زبان کا ذوق لینا چاہے تو پور بھی زبان میں میں یوں کہتا ہوں کہ جس بندے پہ ان کی نجریہ ہو جاتی ہے جس بندے پہ ان کی نجریہ ہو جاتی ہے دلہن جیسی اس کی عمریا ہو جاتی ہے ناصر موری بعد صدائیں جاتی ہیں ارے مور نبی کو پہلے خبریا ہو جاتی ناصر موری بعد صدائیں جاتی ہیں مور نبی کو پہلے خبریا ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی پوٹھوہاری پہاڑی بولی کا ذوق دینا چاہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ قیامتی نے دہاڑے جہانا نوالی قیامتی نے دہاڑے جہانا نوالی نہ تینڈی منیسی نہ ملڈی منیسی منیسی تا اپنے نبینی منیسی نہ اسنی منیسی تا وطکینڈی منیسی منیسی تا اپنے نبینی منیسی نہ اسنی منیسی تا وطکینڈی منیسی اور اگر کوئی لاوری پنجابی کا ذوق رکھتا ہو تو لاوری پنجابی میں میں یوں کہتا ہوں کہ اتائی اتائی مدینے دی مٹی کرم دی ہوای مدینے دی مٹی جتھو تیرا دل لے اٹھا کے تو کھالے شفائی شفائی مدینے دی مٹی جتھو تیرا دل لے اٹھا کے تو کھالے شفائی شفائی مدینے دی مٹی اور اگر کوئی ایک ایسی زبان آپ کو سناؤں گا یہ ہماری پاکستان کی ایک گولی ہے کیونکہ ار پندرہ بیس کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاکستان کی بولی ہے اسے کہتے ہیں ماجری پنجابی اس بولی میں آج تک نہ کسی نے شیر لکھا ہے اور نہ ہی کسی نے پڑھا یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ماجری پنجابی میں پھر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ گیت نبی دے گاندے راندے گیت نبی دے گاندے راندے محفل کرین سے جاندے راندے پیارے نبی دے پیار دا صدقہ اور دس زبانیں پیش کی ہیں ہم میں گیارویں زبان اور جو میری اپنی ذاتی بولی ہے راوی کی بولی اور راوی کی بولی میں انشاء اللہ آپ کو مزا آئے گا راوی کی بولی میں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ بندے تھندے سجدے جائے اور محفل ویچ گجدے جائے اور اسی بولی میں آخری شیئر پیش کروں گا کیونکہ اس بولی کا لوگ بڑا ذوق لیتے ہیں کہ جدہ کرم دا وستہ می کھل کے موڑ کان کان کین کین نہیں ہوں دی کہ جدہ چھپر پاڑ کے دیندہ ہے موڑ کان کین کین نہیں ہوں دی اسی ناصر شاہ جدہ روندے آئے موڑ ساتھو پین پین نہیں ہوں دی اندہ نا گج واج کے لیندے نے سنیا تو میڑ میڑ نہیں ہوں دی اندہ نا گج واج کے لیندے نے سنیا تو میڑ میڑ نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی